شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائیت رحم والا ہے ایک دن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے کھانے کے بعد آپ کا دل کسی میٹھی چیز کھانے کو چاہا آپ نے اپنی زوجہ صحبہ سے پوچھا کیا کوئی میٹھی چیز نہیں ہے انہوں نے جواب دیا بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ یہ سن کر چھپ ہو گئے چند دن بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دسترخان پر کھانے کے ساتھ حلوہ بھی موجود ہے آپ نے اپنی زوجہ صحبہ سے فرمایا تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے راشن میں میٹھی کوئی چیز نہیں آتی تو پھر آج بھی حلوہ کیسے بن گیا آپ نے فرمایا میں نے جو اس دن محسوس کیا کہ آپ میٹھی چیز کی خواہش کرت کی ہے تو میں نے یوں کیا کہ راشن میں جتنا آتا آتا تھا اس میں سے مٹھی پھر آتا الگ رکھتی تھی آج اتنا آتا جمع ہو گیا کہ اس کے بدلے میں میں نے بزار سے خجور کا شیرہ منگوایا اور اس طرح یہ حلوہ تیار کیا آپ نے حلوہ تناول فرمایا اور زوجہ صحبہ کا شکریہ دا کیا کھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے بیت المال کی مہتم کے پاس پہنچے اور فرمایا ہمارے ہراشن میں جس قدر آتا جاتا ہے آج سے اس میں سے ایک مٹھی کم کر دینا کیوں نہ کہ ہفت پھر کی تجربے نے بتایا ہے کہ ہمارا گزارہ مٹھی پھر کم آٹے سے بھی ہو جاتا ہے یہ تھی مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی خلفہ آج کے طور میں اگر اس کا عشرِ عشیر بھی مل جائے تو غنیمت ہے